بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو واشی مشین کے بارے میں ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس میں کپڑے دونے کے لئے ڈالے جاتے ہیں تو مشین کی موٹر بظاہر تو چل رہی ہوتی ہے لیکن ٹپ میں پڑے کپڑے سپن نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ مشین کے اندر سے کچھ اس طرح کی آواز آتی ہے آواز آنے کے دوران موٹر بظاہر تو چل رہی ہے نیچے سے یہ چلتی نظر آ رہی ہے لیکن اس کا ٹاپ ورے سائٹ جو ٹاپ میں لگایا وہ رک جاتا ہے تو آئیے اس کو کھل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ایشو ہے یہ فلیویل ہے یہ اس کے اوپر اس کا ڈکن لگا ہوا ہے سیفٹی اس کو ہم کھولتے ہیں اس کے اندر پانی پڑا ہوا ہے اس پانی کو وہ جاہر ہے سابن کا مکسچر ہے اس کو اچھی طرح ساف کرتے ہیں پانی سے اس کو اچھی طرح ساف کر کے اس کے اندر ایک دس امیم کا بوٹ لگا ہوا ہے اس بوٹ کو آپ اسی ٹی راڑ کے مدد سے کھول لیں کھولنے کے بعد آپ اس فلیویل کو اتار لیں اتارنے کے بعد آپ کو یہ جو گرووز نظر آ رہی ہیں اس طرح کی گرووز اس کے فلیویل میں بھی ہوتی ہیں اس میں چونکہ یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اور اس میں اکثر پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ یہ سلپ ہو جائے لیکن یہ کنفرن کرنے کے لیے کہ یہ سلپ ہے یا نہیں ہم روٹر کو چلا کر اس کو پلاسٹک کی مدد سے پکڑ کر چیک کریں گے آیا کہ یہ سلپ ہے یا کہ اس کو کوئی اور ایشو ہے جیسا کہ آپ نے ابزرب کیا کہ پلاسٹ سے جب ہم اس کو پکڑتے ہیں تو یہ روٹر رک جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں ایشو یہاں یہ جو نیچے اس کا گیر بکس لگا ہوا ہے اس میں ہے تو اب ہم اس کو کھولتے ہیں اور کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس میں گیر بکس میں کیا ایشو ہے نیچے والے تمام سکریو اپل جانے کے بعد یہ جو بریک اسمبلی ہے ٹرائر کی اس کی بریک کی تار کو آپ اتار لیں گے اور اس طرح سے آپ نیچے والے بیٹ کو مکمل رضا کر دیں گے یہ جو اسمبلی نظر آ رہی ہے یہ اس کی گیر اسمبلی ہے باقی فرنیشن اسی طرح رہے گی ہم نے صرف اس کو کھولنا ہے اس کو کھولنے کے لیے یہ پلی ہے پلی میں دس نمبر کا ہی بولٹ لگا ہوتا ہے اس کو کھول لیں اب یہ اس کی جو پوری ڈرائیو اسمبلی ہے اس کو کھول لیتے ہیں یہ اس کی سیل ہے اس کے اندر یہ پانی پڑا ہوا ہے یہ گیر کے جتنے بھی گروز بنے ہوئے سارے ختم ہو گئے ہیں اب اس کا ایک آل تو یہ ہے کہ صرف یہ دو چیزیں چینج ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ پوری اسمبلی جو ہے یہ چینج کرنے پڑے ہم پوری اسمبلی کو پتہ کرتے ہیں مارکیٹ سے جو بھی ملتی ہے اس کو دوبارہ ہم لے کے جوڑ دیتے ہیں اور یاد سے یہ جو سیل ہے یہ والی اس کو بھی یاد چینج کرنا کیونکہ اس کے وجہ سے پانی نیچے آ جاتا یہ پرانے والا تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے گیر اندر سے سلپ ہو گئے ہیں وہ زہر عباب رپیر نہیں ہو سکتے یہ ہم نے نیا آرڈر کیا تھا اس کو کھول کے جاتوں کے اندر سے اس میں کیا ہے جیتوی ویورز یہ دیکھیں اندر سے اس کے گیر بلکل زہر عباب نیا ہے تو بلکل صحیح ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا بوش لگا ہوا ہے یہ بھی نیا ہے اب جس طرح کہ وہ زہر عباب اتنا ہر سال چلتا رہی ہے کم اس کم دس یا پتنا سال چلی ہے وہ تو چل چل کے اوپر سے وہ پانی اس کے بھی آتا رہا اور غیرے چل کے گز گئی ہے اب یہ چیز گیر جو ہیں یہ رپیر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ بند کر دیتا ہوں اب ہم اس اسمبلی کو واپس لگاتے ہیں لگانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے دیکھنا ہے کہ اس کے پوزیشن کہاں پہ آئے گی یعنی آپ اس کو ایسے جہاں کہیں ایسے نہیں لگا سکتے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہ جو موٹر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے یہ لگ جائے گی تو میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ جو روبرٹ سیل ہے یہ اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ اس پر تو یہ فکس ہے لیکن اس جگہ یہ لوس ہے بہت زیادہ یہ بلکل لوس ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لوس ہے تو جو پرانی سیل تھی وہ اب اس جگہ بھی لوس ہے بلکل ایسی سے یہ اس کو ذرا ٹائٹ ہونا چاہیے اس میں اور دوسرا اس جگہ بھی لوس ہے ٹھیک ہے اب اس کا ایک حال تو یہ ہے کہ اس کو اس روبرٹ سیل کو یہاں پہ لگا کے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم انسلیشن ٹیپ لگا دیں اور پھر اس کے بعد جو سیلکون سیلنٹ ہو وہ لگا دیں گے تاکہ ٹپ کا پانی اس طرف آ کے نیچے سے لیک نہ ہو جائے تو میں اس کو لگا کے اس کے اوپر تھوڑا سی انسلیشن ٹیپ لگاتا ہوں اور وہ اس طرح سے لگانی ہے کہ اگر بہت زیادہ لگ گئی جو لگ گئی تو وہ اس میں یہ نہیں جو گیر سبلی وہ اس میں نہیں بیٹھے گی ملشن ٹھیک ہے ملشن ٹھیک ہے ملشن ٹھیک ہے اس پین سلیشن ٹیپ لگا کے آپ تھوڑی سی تھرڈ ٹیپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ لیکیس کی چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے اب اس کو مزید کنفرم کرنے کے لئے کہ یہاں سے پانی نہ لیک ہو تو اس کے لئے آپ سلیکان سیلنٹ یوز کر سکتے ہیں یہ لگانے کے بعد کچھ دیر کے بعد یہ سوک کے ریبر بان جاتا ہے اور لیکیس کی چانسزیں وہ ختم ہو جاتے ہیں موسیقی اچھی میخواہ انسیشن ٹیپ پیٹ ٹیپ بھی لگ چک کہ چکا ہے اور آر ٹی وی بی سلیشن پھی لگ چکا ہے آپ موسیقی دیانکھ لے کچھ ہم یہ جو فالتو سلیکان ہے اس کو آپ ادھر سے ساف کر دیں جب ہم کوئی بھی چیز انسٹالٹ کرتے ہیں تو نئی چیز کے لگانے میں کچھ ایشو آتے ہیں جس طرح ایک اس کی سیل کا ایشو ہے دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جو بلٹ ہے یہ اس میں نہیں لگتا یہ پرانے جو پلائیویر یہاں پہ لگتا تو یہ اس کا ہے اس کے لئے ہم نے یہ ایک اور بلٹ لیا ہے یہ بلٹ ہے یہ چھوٹے سلت کا اس میں ہم یہ ایک اور بلٹ لے کے لگا رہے ہیں ہماری کیر اسمبلی بھی لگ گئی ہے پولی بھی لگ گئی ہے اب ہمیں نیچھے بھرے جو فونڈیشن اس کو ہم دوبارہ لگا دیا ہے اب ہمیں یہ جو فونڈیشن ہے اس کو واپس لگا دیں گے اس میں آپ ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ جو ڈرائر تھا اس کی یہ ہم نے باہر نکالا ہوا ہے اس کی یہ والی جو ربٹ سیل ہے یہ آپ کے نظر آ رہی ہے یہ ساری اپراب ہو گئی ہے جس کے وجہ اس کا مانی بھی لیک ہوتا ہے لیک ہو کے اس کی جو ریٹ کی موٹر ہے اس پر پڑتا ہے تو اس کو کیسے فکس کریں گے اس کا کیا حال کریں گے یہ ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے سرے درستہ ہم یہ جو ہم نے کھولا تھا گئر اسمبلی اس کو ہم واپس لگا کے آپ کو چلا کے چیک کرواتے ہیں کہ یہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو چلیئے اس کو واپس لگاتے ہیں یہ اس کا بیلٹ ہے یہ ہم ہم واپس لگا دیتے ہیں اس میں پہلے آپ بڑی پلی پہ لگائیں گے پھر ایک سائیڈیس پہ چڑھا کے اس کو اس کو ساتھ پہ رہے ہیں تو یہ لگ جائے گا بلٹ مارا لگ گیا ہے یہ آپ کو کھولا کے چیک کرتے ہیں آپ جانے کی اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں چیک کریں کہ آپ یہ پورک پاور کے ساتھ چل رہی ہے ویڈیو کو اینٹ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اسی طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سب سب پرائی کریں ملتے ہیں نیکس کسی اسی طرح کے اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار کیے گا اللہ حافظ